موسیقی السلام علیکم دوستو زین موبائل ایڈ ریپیرنگ لیب میں خوش آمدید دوستو آج میں آپ کو سامسنگ موبائل کو سامسنگ کے انڈرائیڈ فون ہوتے ہیں دوستو ان کو ڈاؤن لوڈ موڈ پر لے جانے کے لیے ایک چھوٹا سا کنیکٹ رو ہوتا ہے جس کو بوٹ جی کہتے ہیں دوستو وہ ایزی اور سمپل بنانے کا طریقہ بتاؤں گا دوستو جیسے یو ایس بی کے پانچ پوائنٹ ہوتے ہیں سب بھائی جانتے ہیں ریپیرنگ والے دوستو میں نے اس کو اپن اس طرح سے بنایا ہے یہ پانچ ولڈ جمع یہ دوسرا پوائنٹ گیٹا مائنس اور تیسرا پوائنٹ گیٹا پلس چوتھا پوائنٹ آئی ڈی یا جو خالی پوائنٹ ہوتا ہے بوٹ بھی اس کو ہم کہتے ہیں اور پانچ ولڈ جو ہے وہ گراؤنڈ جی انڈی اس کو ہم کہتے ہیں تو دوستو اس طرح سے آپ نے اگر آپ کو تین سو کے ریجسٹر مل جائے تو اس کو استعمال کرنا ہے دونوں سرے جو ہیں وہ دونوں پوائنٹ سے کنیکٹ کر دینا ہے اگر ایک ریجسٹر تین سو کے میں آپ کو نہ مل سکے تو ایک سو پچاس ایک سو پچاس کے دو استعمال کرنے ہیں ان کا دوستو اس طرح سے سرہ آپ نے جوڑ دینا ہے اور دو جو ہیں وہ اس طرح کنیکٹ کر دینا ہے تو دوستو اگر ایک سو پچاس میں بھی آپ کو نہ ملے ویسے عام سی چیز ہے دوستو عام مل جاتی ہے الیکٹریکل یا الیکٹرونکس جو سٹور ہوتے ہیں ان پر بہ آسانی یا جسٹر جو ہے جو مل جاتی ہے دوستو اگر ایک سو پچاس میں بھی آپ کو نہ ملے تو دوستو سو سو کر کے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو میں نے یہ جو مایکرو کیبل ہوتی ہے دوستو یہ اریجنل کیبل تھی اس کو میں نے کٹ کر کے اس کا کنیکٹر نکالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اریجنل کیبل تھی اس کو میں نے کنیکٹر نکالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں ریڈ وائٹ گرین بلیک یہ چار جو اس میں یو ایس بیو میں جو کنیکشن ہوتے ہیں وہ تاریں جیسے میں نے نکالا ہے اس کو کنیکٹر کو کٹ کر تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ جو تاریں چاروں کی چاروں ایسے ہی لگی ہوئی ہیں تو دوستو اس کو جو بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے تو دوستو استعمال کچھ اس طرح سے ہے اگر تین سو کے میں ایک ریجسٹر مل جائے تو زیادہ بہتر ہے اگر نہ ملے تو ایک سو پچاس ایک سو پچاس کے دو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو میرے پاس یہ ایک سو پچاس ویلیو کے دو ریجسٹرنس ہیں ایک سو پچاس جمع ایک سو پچاس تو دوستو کرنا ایسا ہے کہ اس کو ہمیں ضرورت تھی تین سو کہہ کی تو ہم ایسا کریں گے کہ انس کا جو ایک سائیڈ کے دونوں پوائنٹ جو ہیں ان کو ملا دیں گے ایک طرف سے اور کیاوی ایک مرد سے شورڈ کر دیں گے دوستو ساتھ میں بتاتا چلوں جو اس طرح جو ایسٹرنسیں ہوتی ہیں ان کا دوستو پلس مائنس نہیں ہوتا بس ان میں سے صرف ویلیو کا استعمال کیا جاتا ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہاں سے یہ گریم ادھر ہے اور یہ گریم ادھر ہے تو دوستو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ان کو جیسی چاہیں اپنے مرجی سے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو تھوڑا سا غور کرنا ہے آپ نے اور اس بات پر تھوڑی اسی زیادہ توجہ کرنی ہے کیونکہ جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ بہت محنت سے ہارڈ برکنگ سے کیا جاتا ہے اور کچھ ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو ویڈیو کو اچھی طرح دیکھتے نہیں ہیں یا اس کو اچھی طرح سے جو کام اس میں بتا جاتا ہے وہ کرتے نہیں ہیں اور فوراں ڈسلائک مار دیتے ہیں تو دوستو ایسے جو ہے نمازہ نہیں آتا کام کرنے کا تو دوستو ادھر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بلیک وائر تھی میں نے اس کا کنیکشن ایک قصے سے کر دیا ہے اور دوسرا جو یہ جو وائٹ کے ساتھ میں آپ خالی پوائنٹ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ وہی پوائنٹ ہوتا ہے جو گراؤنڈ کے ساتھ میں ایک خالی پوائنٹ ہوتا ہے کیونکہ یو ایس بی میں صرف چار تاریں استعمال کی جاتی ہیں جبکہ چھے سی سو کیبل میں اور بیس میں پانچ پوائنٹ ہوتے ہیں عموماً تو دوستو اس سرے کو یہاں سے قادر کی مطلب سے یہ جو خالی پوائنٹ ہوتا ہے اس سے کنیکٹ کر دینا ہے تو دوستو یہ کنیکٹ جو ہے موبائل کو ڈاؤن لوڈ موڈ پر لے جانے کے لیے تیار ہیں یہ جو فالت ہوتا رہے ہیں دوستو آپ ان کو ہٹا دیں کٹ کر دیں جب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر لگ رہنے دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ادھر سے دوستو دونوں سرے ہیں ان کو میں نے ملا دیا ہے تو دوستو ساتھ میں اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ کنیکٹر تو تیار ہے آپ ان کے اوپر ٹیپ کر سکتے ہیں میجک لگا سکتے ہیں یا مزید ان کو کٹ کر کنیکٹر جو ہے اس کے قریب کر کے لگا سکتے ہیں تاکہ یہ حزاب کتاب جو ہے جو بلکل چھوٹا بن جائے تو دوستو اب میں کنیکٹر تو بن چکا ہے اب میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے دوستو یہ میرے پاس سیمسنگ کا فون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیٹری کو میں نے نکالا ہوا ہے دوستو بیٹری کو میں نے انٹر کر دیا ہے اور اب بند موبائل میں دوستو یہ کنیکٹر جو ہے اس کو میں انٹر کروں گا تو دوستو تقریبا دوسرے لمبے دوسرے سیکنڈ میں موبائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ موڈ پر چلا جائے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیمپل سا کام ہے اور کتنا بہترین کام کر رہا ہے تو دوستو اگر کام نہ کرے یا آپ کو کسی بھائی کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو دوستو آپ نے مائیکرو کیبل جو ہے اس کو اریجنل کیبل کو کارٹ کر استعمال کرنا ہے لوکل کیبل کو استعمال نہیں کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ بالکل اریجنل کیبل تھی اس کو میں نے کٹ کر کنیکٹر جو ہے نکال کر اس کو استعمال کیا ہے تو دوستو اب یہ میرے باس ایک اور فون ہے سامسنگ کا فون ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں اس کی بیک اتاہ کر اس کی بیٹری موڈ کرتا ہوں دیکھیں دوستو یہ بھی سامسنگ کا فون ہے تو دوستو ہم اس میں بھی چیک کریں گے کہ جو ہم نے کنیکٹر تیار کیا ہے وہ اس میں بھی کام کرے گا یا نہیں تو موبائل اوف حالت میں ہے اور اس میں بیٹری ڈالی ہوئی ہے تو اب میں اس میں کنیکٹر جو ہے اس کو انٹر کروں گا اور چند لمحے انتظار کروں گا تو دوستو آپ نے دیکھنا ہے دوستو کہ دوسرے تیسرے سیکنڈ میں دوستو موبائل جو ہے وہ ڈاؤنگوڈ موڈ میں جائے چکا ہے دوستو خاص طور پر اس کنیکٹر کو بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی سیمسنگ فون کا یہ ہوم بٹن والیوم بٹن اپ یا ڈاؤن والے دوستو اگر یہ بٹن موبائل کے خراب ہوں تو تب بھی ہم اسے فلیش کر سکتے ہیں ویسے دوستو اگر Z3X موبائل آپ کے پاس ہو تو فلیش ٹیب نہ دوستو ریبوٹ ٹو فلیش پر کلک کر کے بھی آپ موبائل کو اگر اس کی ڈیٹا کیبل کام کر دی ہو تو فلیش موڈ ڈاؤنلوڈ موڈ پر لے جا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے پاس میرے کل بوکس ہو تب بھی آپ اس کو موبائل کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کر کے اون حالت میں موبائل کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کر کے پریبوٹ ٹو ڈاؤنلوڈ پر کلک کر کے دوستو موبائل کو ڈاؤنلوڈ موڈ پر لے جا سکتے ہیں اور یہ تو دوستو بلکل ہی سیمپل طریقہ ہے کہ یہ جو کنیکٹر ہم نے تیار کیا ہے اس کو بس موبائل سے کنیکٹ کرنا ہے اور اگلے ہی لمحے موبائل ڈاؤنلوڈ موڈ پر چلا جائے گا تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیو کو آپ کو مل سکیں تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ